مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے نگران وزیراعظم نے کہا مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر اپنا موقع پیش کرتے رہنا چاہیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے کہا یہ موڈل نہیں چل سکتا حکومت مہنگی بجلی بنائے اور سستی دے آنے والے دنوں میں بجلی بلوں میں کمی متوقع ہے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں بھارت کے قتل میں بھارت ملوث ہے کینیڈا کے شہری کے قتل کی شدید مظامت کرتے ہیں پاکستان نے بھارت کے حاضر سروس کمانڈر کلبوشن جادیر کو پکڑا دنیا کو بھی بھارت کے چہرے کا پتہ چل رہا ہے ہندو اطوا کا ہیجنڈا خطے اور دنیا کو آگ کے شولوں کی لپیٹ میں لے سکتا ہے بھارت میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے بلوچستان میں قتل و غارت گری میں بھارت براہ راست ملوث ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی ایک تو جو اوبجیکٹیو سٹینڈنگ ہے بھارت کی اور اس کے امیج کی اور اس کی برینڈ کی میں سمجھتا ہوں یہ خالستان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے وہ معصوم تھے اس لئے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں جس بھی انسان کی معصوم انسان کی جان لی جائے یہ ایک جرم عظیم ہے اور قرآن اکیم کی الفاظ میں یہ مترادف ہے اس کے کہ پوری انسانیت اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے تو بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کی ہے کنیڈین سوائل پہ کنیڈین سرزمین پہ جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیا ہم اس کو اٹھائیں گے ہم مختلف حوالوں پہ ضرور اٹھائیں گے اور اس لئے نہیں اٹھائیں گے کہ ہم انسان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں ہم اس لئے یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندتوہ کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے جس میں فاشزم اور شوینزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے یہ اتنا خطرناک فینامنا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شلوں میں لپیٹ سکتا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی بلوں میں کمی آئے گی آئی بی پیس سے معاہدے ایسے ہیں کہ بجلی بنے یا نہ بنے ادائیگی کرنا ہوگی نیو یورک میں سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خالستان تحریک کے رہنما کو بھارتی ایجنٹوں نے شہید کیا ہردیب سنگھ معصوم تھے اسی لیے میں نے انہیں شہید کہا ہے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان کی قتل و غارتگری میں بھارت کے ملاوث ہونے کے ثبوت ہیں بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر پاکستان کی قید میں ہے ہردیب سنگھ کے قتل سے مغرب بھی بھارتی دہشتگردی سے آشکار ہوا بھارت نے بطور ریاست کینیڈا میں کینیڈین شہری کو قتل کیا نگران وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا ہفتہ بتا دیا قوم کو مبارک ہو ہماری کوشش ہے کہ الیکشن کے نکاد میں مدد دینے کے لیے کردار ادا کریں بہت سے لوگوں کی روزی الیکشن پر قیاس آرائیوں سے جڑی ہے اہم نکتہ ہے وہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے جب تک ہم یہ جو ٹرانسومیشن انٹیٹیز ہیں ان کو ہم پرائیوٹائز نہیں کریں گے یہ موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے پھر اس میں سے کچھ بجلی چوری ہو جاتی ہے پھر اس میں کچھ مس مینج ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہم پہ سوت بوڑ رہا ہوتا ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے اب ایسے معاشی ایکنامک سنس کیا اس طرح کی ٹرانسیکشن کی بنتی ہے بلکل بھی نہیں بنتی ہے اس طرح اگر پچاس سال مزید بھی ہم اسی سائیکل میں اس رویے کے ساتھ رہے تو پاکستان کی معیشت کو کسی نے اگر اٹھان کا دعویٰ کرے گا تو وہ سمپلی جھوٹ بول رہا ہوں